عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالب علمو السلام علیکم میں وسیم احمد مولم اردو شاہ گروپ ایڈوکیشنل چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جیسا کہ آپ کے علم ہیں بیٹا کہ ہم اس ویڈیو لیکچر میں جماعت نہم کے مضمون اردو کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور آج ہمارا موضوع گفتگو ہے آپ کی کتاب میں موجود غزل بہادر شاہ زفر صاحب کی غزل جو ہے بہادر شاہ زفر کی غزل کے حوالے سے پہلے تھوڑی سی مختصر سے وضاحت آپ کے سامنے پیش خدمت کرتا ہوں بیٹا بہادر شاہ زفر مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ تھے بہادر شاہ زفر ایک علامتی لیڈر تھے ورنہ ساٹھ سال کی عمر میں بادشاہ بننے والا یہ ضعیف العمر شخص ایک بلند پایا شاعر تو تھا لیکن لیڈر نہ بن سکا انگریزوں نے بغاوت کے جرم میں بہادر شاہ زفر کو رنگون میں جلاوطن کر دیا تھا رنگون ایک جگہ کا شہر کا نام ہے اور مغل سلطنت کی اس آخری علامت کو بھی اکھار پھینکا بہادر شاہ زفر نے بیس سال تک حکومت کی اور ستاسی سال کی عمر پائی اس طرح برسغیر میں تین سو اکتیس سال کی مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہو گیا جس کا دور دورہ پندرہ سو چھبیس عیسفی سے لے کر پندرہ سو پچپن عیسفی تک رہا آپ کی غزلیات میں آپ کی تکالیف کا بھی اظہار ہوتا ہے جیسا کہ ان کا ایک شیر ہے نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں نہ کسی کے دل کا قرار ہوں نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں نہ کسی کے دل کا قرار ہوں جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشتے غبار ہوں یہ اور اس قسم کی دیگر غزلیات اور دیگر اشار سے ہمیں آپ کی زندگی کا علمیہ پتہ چلتا ہے بہادر شاہ زفر آلہ پائے کے شاعر تھے اور جب تختنشین تھے تو دیگر بڑے بڑے شورہ کرام آپ کے پاس آ کر اپنا کلام پیش کرتے تھے اور داد بھی پاتے تھے ان آماد بھی اور اعزازات سے بھی نوازے جاتے تھے اب چلتے ہیں بیٹا اس سبق کی جو مصنف کی وضاحت کے حوالے سے ہمارا ٹاپک چل رہا ہے اس کے اگلے حصے کی طرف کہ بہادر شاہ زفر کا پورا نام ابو زفر نصر الدین صدیقی محمد بہادر شاہ زفر تھا آپ کا تخلص زفر تھا مغلیہ سلطنت کے آخری حکمرہ اور آلہ پائے کے شاعر بھی تھے شاعری میں زوغ کو اپنا استاد مانتے تھے اور زوغ کے دنیا سے جانے کے بعد غالب کو استادوں میں شبار کرتے تھے آپ نے بہت شہانہ دور دیکھا اور بعد میں بہت تکلیفوں سے پر دور بھی دیکھا بادشاہ وقت تھے تو آپ کا دربار مختلف فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ہرا رہتا تھا ساری ساری رات محفل سجدین شورہ کرام اپنا کلام سناتے اور دادو انعامات کی بھرمار ہوتی آپ کی بادشاہت پانچ سال پر محیط رہی اور پھر آسام کا علاقہ بھی مغلیہ سلطنت میں شامل ہو گیا لیکن اس کے ساتھ ہی دیگر بہت سے علاقے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو گئے جنوب اور مغرب میں مرہٹوں نے سر اٹھانا شروع کیا شمال میں پتھانوں سکھوں اور جاتوں کی بغاوتیں شدہ تختیار کر گئیں لہٰذا حکومت کی عمارت کی بنیادیں کمزور پڑھنے لگیں انگریزوں نے آپ کو اٹھارہ سو ستاون میں گرفتار کر لیا اور رنگون بھیج دیا وہیں آپ کی زندگی کا اختتام ہوا ہر اروج کو زوال ہے آپ کو دیار غیر میں ہی دفن کیا گیا آپ کے شیری سرمائے میں دیوان زفر اور کلیات زفر شامل ہیں یہ لفظ کلیات ہے بٹا تے ہو گئی ہے اب چلتے ہیں اس غزل کے کسیر الانتخابی سوالات کی طرف جو کہ امتحانی پیپر میں جو پیٹرن ہے اس کے مطابق حصہ الف میں پوچھا جاتا ہے پہلا سوال بہادر شاہ زفر کا اصلی نام ہے الف مرزا زفر بے مرزا ابو المزفر سراج الدین محمد جیم ابو زفر شاہ یا دال ابو زفر نصر الدین صدیقی محمد بہادر شاہ زفر صحیح جواب ہے شاہ باش دال ابو زفر نصر الدین صدیقی محمد بہادر شاہ زفر یہ ان کا مکمل نام دوسرا سوال زفر کا لقب تھا الف شاہ بہادر بے زفر شاہ جیم بہادر شاہ دال بہادر زفر صحیح جواب بالکل جیم بہادر شاہ تیسرا سوال بہادر شاہ کا تخلص تھا شاہ بہادر شاہی اور زفر یا دال زفر ان چاروں جوابات میں سے درست جواب ہے دال زفر چوتھا سوال بہادر شاہ زفر کا سن پیدائش ہے الف سترہ سو چہتر عیسوی بے سترہ سو پچھتر عیسوی جیم سترہ سو چھتر عیسوی یا دال سترہ سو اٹھتر عیسوی جی بیٹا اس کا صحیح جواب ہے اپشن بے سترہ سو پچھتر عیسوی پانچمہ سوال بہادر شاہ زفر کا سن وفات ہے آپ کا انتقال کس سن نے ہوا الف اٹھارہ سو باسٹ عیسوی بے اٹھارہ سو تریسٹ عیسوی جیم اٹھارہ سو چونسٹ عیسوی یا دال اٹھارہ سو پینسٹ عیسوی اس کا صحیح جواب ہے الف سترہ سو اٹھارہ سو باسٹ عیسوی چھتا سوال بیٹا بہادر شاہ زفر شائر ہونے کے علاوہ ہندوستان کے آخری ڈیش بھی تھے الف مغلبادشاہ بے شاہ جیم شہنشاہ دال حکمران صحیح جواب ہے الف مغلبادشاہ سوال نمبر سات بہادر شاہ زفر کا مزار واقع ہے الف دہلی بے رنگون جیم لکھنو دال آگرہ شاب باش بے ہے اس کا صحیح جواب رنگون آٹھوہ سوال بہادر شاہ زفر ڈیش سے اصلاح لیتے تھے الف زوق بے مومن جیم حسرت تال حالی صحیح جواب ہے الف زو سوال نمبر نو بہادر شاہ زفر کی غزل کا ردیف ہے الف میں بے کیا ہے جیم کیسے کیسے تال چلے گوڈ اس کا رائٹ آنسر ہے صحیح جواب الف میں دسوہ سوال دو ڈیش بھی نہ ملی کوئے یار میں دو ڈیش زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں جیم میٹر یا دال کلومیٹر صحیح جواب الف گز دو گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں یار میں سوال ڈیش کو باغباں سے نہ سیاد سے گلا الف مصرہ مکمل کرنا ہے شاہین بے کوئل جیم کوئے دال بلبل صحیح جواب دال بلبل کو باغباں سے نہ سیاد سے گلا بارمہ سوال لگتا نہیں ہے جی میرا ڈیش دیار میں الف بسے بے ہستے جیم روتے یا دال اجڑے صحیح جواب شاباش دال لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں آخری سوال سوال نمبر تیرہ قسمت میں ڈیش لکھی تھی فصلے بہار میں حلیف قید بے آزادی جیم بدقسمتی یا دال خوشی صحیح جواب ہے حلیف قید تو یہ تھے جناب ہمارے کسیر الانتخابی سوالات شاہ گروپ ایڈوکیشنل چینل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ